بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے واسطے ایک بہت عزاز دیگا لے کہ مار ریا سیال اور دا تازیتی ریفرنس اندھی یاد اچھ مشہرہ اور پرچامنی ساڑھے اس عظیم و شان ادارے دے بچھ ہو رہی ہے یقیناً مار صاحب اس دے مستحق وی ہن کہ اسی جدوں ہی کوئی ساکت پنجابیت بھی مجلس دے پلیٹ فارم دے کوئی مشہرہ کروایا ہے کوئی پنجابی دا پروگرام کروایا ہے مار صاحب اور دنوں جس ویلے بھی زہمت دیتی ہے یا گزارش کیتی ہے تو ہر واری حاضر ہوئے ہیں کوئی ایک قدواری اندھی طبیعت دی نسازی دی وجہ تو نہیں آسکے باقی جدوں ہی اسی بلایا ہے انہ لبیک آکھیے جی تو دائیں مار صاحب اور دی شخصیت اور شاعری دے تر لوگے ساڑے پنجابی ادب ویچ اور خصوصاً شاعری ویچ کوئی تین چار خصوصیات اگر ہومنے دے اوہ شاعری اچھی اور اعلیٰ سی گننے آئیں ایک تے شاعری لفظان دی کھیڑ ہون دی ہے لفظان لی جی دیئے انہوں ایک مرکزی حصیت حاصل ہے مار صاحب اور دی شاعری دی یہ خصوصیات ہے انہوں دی نظمہ سی ویخلویے غزلان یا دوڑے کہ جی دے ساڑے ساندھر بار دے جی دے لفظ ساڑے تو گواچے ودیان یا ساڑے ویچان دے جی دے مقصود ایک اپنے لفظان لی ہے اگر اسی ویخ نہ چاہوئے یا گواچی ہو یا لفظ دور نہ چاہوئے تو سانو مار ریاض سیال اور دی شاعری دے ویچ واضح اور دے نظر آن دے نے پنجابی شاعری دے ویچ سانو اس ویلے ایک اور چیز دی بہت زیادہ ضرورت ہے اوہے ہے کہ ساڑی جڑی ساڑے جڑا کلچر ہے ساڑی جڑی مصبت روایات ہیں ساڑی اپنی ریتال دے جڑے ریتا اور رسما نے اس نوجوان نسل نوں انہوں روشناس کرانا انتہائی ضروری ہے یورپین کنٹریز دی اور خصوصا انڈیا دی جڑی کلچرل جڑی یلغار ساڑی ہوتے ہیں اس تو بچان واسطے سانو اپنی ریتان رسما اپنے رواد اپنی ٹریڈیشنز انہوں نے نوجوان نسل نوں واقف کرنا انتہائی ضروری ہے اگر اسی یہ گل مار سا بور دی شاعری تے ایک جہات مار کے بیکھیئے تے انہوں نے رومینٹک شاعری بیشا کسی ویکھ لگیئے یا پھر انہوں نے مذہبی شاعریہ لے پاس اندظر ماریئے یا انہوں نے یہ کہانیاں ویکھیئے خواہ انہوں نے کوئی سینفی لکھیئے او دے بچانا اپنی ریتال دی اپنی ٹریڈیشنز دی اپنے ریواجیاں رسما دی اپنے کلچر دی بھارپور نمینگی کیتیئے اور وہ جڑا گواچیا کلچر ہے جڑا ساڑھے تو خستا جا رہا ہے ہولے ہولوں اس نے ایک منظر اس طرح ساڑھے سامنے بکھایا ہے کہ ساڑھے ایک سکون اور خوشدہ ذریعہ بڑھے ہیں مار صاحب اور دے اللہ تعالیٰ درجات بلاند کرے انہوں نے جڑی شاعری ہے ایک پنجابی اداب واسطے ایک اعلیٰ دین ہے جیسی یونیورسٹی فیصلہ بات مار صاحب اور دے شاعری دوتے ایک ایم پنجابی جاتیسز لکھیا جا چکے ہیں ساڑھے کولوی ایس کالے جے چون بی ایس پنجابی شروع ہو چکی ہے پچھلے سال دوں انشاءاللہ مار صاحب اور دے ہر کتاب دوتے جڑائے اللہ خیر پہ رکھے دے اسی وکھرا وکھرا تیسز لکھویسہ ہیں مار صاحب اور دے کافی سارا کلام جڑائے وہ انچھپے آ رہے چکے جس تک میرے کل معلومات ہیں کہ کجہمد ناتا منقبت اور صورت یاسین دے انہوں نے پنجابی منظوم ترجمہ کیتا ہے انشاءاللہ اگر مار صاحب اور دے خاندان اور جڑے باقی تُسی عدبی دوست سارے کٹھے بیٹھے ہو اگر تواڑی سانتاون تواڑا ریا اور انہوں دے خاندان دے لوگ جڑے بیٹھے ہیں مطمئن ہوئے ساکے پنجابی عدبی مجلس ساڑے باستے بہت عزاز ہو سی کہ اسی مار صاحب بھی انشاءاللہ اپنے کھرچے تے کتاباں پبلش کروئیسہ ہیں حسن کھیٹان نالے لائے گئے ہوں تے پا گئے ہوں ڈوں گیاں فکران حسن کھیٹان نالے لائے گئے ہوں تے پا گئے ہوں ڈوں گیاں فکران پارٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیاں ویچ ککران مار صاحب اور دے شاعری دے جڑے سیماجی مسائل بیان کی تے گئن خصوصاً تُسی انہوں دے نازم اگر کٹے دا پلوتا پڑ کے ویکھو یا سنی ہو سی دوسی اس طرح جس طرح جنڈر ڈسکریمنیشن جڑی ہے سنفی امتیازات جس طرح انہوں نے ایک معاشرتی جڑی ہے برائیاں انہوں نے منظر عام کے لے آندہ ہے اور پھر ساڑے آپ نے کلچر دنال انہوں نے جڑی مطابقہ تھے یقیناً پنجابی ادب ہو دی کوئی مثال نہیں مل دی اللہ تعالی مار صاحب بوردہ درجات بلان دے کرے اور انہوں نے فیملی سبر جمیل عطا فرمائے اللہ حافظ